بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد مدسر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک انسپیریشنل سٹوری سنانے والا ہوں دوستو یہ کہانی ہے جے کے رولنگ کی جو کہ مشہور ناول ہیری پورٹرز کی مصنفہ تھی دوستو اس خاتون کو شادی کے بعد طلاق ہو گئی تھی وہ بہت غریب تھی اور گورنمنٹ کی امداد پر گزارا کر رہی تھی دوستو وہ اتنی تنگ دست تھی کہ وہ اپنے بچے کو بھی بامشکل پال رہی تھی لیکن ساری مشکلات کے باوجود وہ سخت محنت کر رہی تھی دوستو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس سے وہ کمپیوٹر خرید سکے اور نہ ہی اس کے پاس فوٹو کافی جتنے پیسے تھے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے اپنا کام کیا اس نے ہاتھ سے ناول کے تمام ورجنز لکھے اور مختلف پبلشرز کو بھیجے تاکہ یہ شائع کیے جا سکیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہی مشہور ناول درجنوں بار ریجیکٹ کیے گئے تھے کوئی بھی پبلشر ان ورجنز کو شائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا آخر کار لندن کے ایک چھوٹے سے پبلشر نے ان ناولز کو شائع کرنے کی حامی بھر لی وہ دن اور آج کا دن ہیری پوٹر تاریخ کی سب سے زیادہ بکنے والی پہلی تین چیزوں میں آتا ہے اور آج شاید ہی کوئی انسان ہو جو ان ناولز یا ان ناولز پر بنی مووی سیریز کو نہ جانتا ہو دوستو ہم بھی اگر محنت نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگ جائیں تو شاید ہمارے پاس ہزاروں وجوہات ہوں گی لیکن صحیح معنوں میں کامیاب اور باہمت لوگ کبھی ہار نہیں مانتے وہ لگتار محنت کرتے رہتے ہیں اور آخر کار اپنے منزل کو پا لیتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹے سی سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی دوستو مزید فنی چیلنجنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خیالی وڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ